بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد سامائی آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے حضرت دانیال علیہ السلام ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنت کا عروج و زوال بتا دیا گیا یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا اس کی صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیئر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے آپ چار سو سنتانیس قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق اہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری مجود نہیں ہے لیکن بعض محققین نے لکھا کہ آپ یہودہ کے نصر سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک عالیہ مرتبے والا خاندان تھا جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا لوگ بدعمالیوں، ظلم زناکاری اور ترہ ترہ کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں کہر بن کر نازل ہوا بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے یہودہ رہاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت خانہ حیقل سلمانی کو نست و نبوت کر ڈالا حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسک و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہمے ہیں اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرح سے ان پر ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل دروس اور منصفانہ ہے بخت نصر نے ییروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریگ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑیوں کے ریوروں کی طرح ہانگ کر بابل لے گیا انہیں قیدیوں میں حضرت جرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے چار سو اکیس قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی اس پر آسمان سے ایک پتھر گیرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا اس نے اپنی پوری سلطلن سے وزیروں نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تبیر جاننی چاہیے لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تبیر حضرت دانیال سے پوچھی جائے حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تبیر کا علم عطا کیا تھا اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص سجدہ کرتا تھا لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سیوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں اس پر بخت نصر خموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ اس سے پہلے اپنی خواب کی تبیر جاننی تھی جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بط میں جو تُو نے سونے کا سر دیکھا وہ تُو ہی ہے اور تیرے بعد ایک اور سلسلت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اس کے بعد ایک اور سلسلت تانبے گی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی سلسلت دوہے کی طرح مضبوط ہوگی جو تُو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی تو اس سلسلت میں تفرقہ ہوگا اور ان بادشاہوں کی ایام میں آسمان کا خدا ایک سلسلت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جلد ہی تیرے حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی سارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بک نصر نے ان کو دروار میں نوکری بکشی بادشاہ ان کی اکلمندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کی سمجھ موج اور حکمت کی وجہ سے ان کو دروار میں جگہ مل گئی اور بادشاہ بک نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال وزیروں اور درواریوں سے زیادہ بہترین جواب دیتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران غیر حلال کھانا نہیں کھایا آپ سادہ غزہ اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے لیکن اللہ نے ان حلال غزاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحتمند نظر آتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردیگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز تین بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے چار سو دس قبل مسیح میں بک نصر کو پھر سے پریشان کرنے والے خواب روز آنے لگے لہذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی بھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ بدل دے بھوکو اور محتاجوں کی مدد کر پھر شاید خداوند تم پر اپنا رحم کر دے لہذا بکت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا لہذا بکت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہوئے تین سو ستانوے قبل مسیح میں بکت نصر کی موت ہو گئی مورا خین نے لکھا کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواہ کی تعبیر کے علم سے نوازہ گیا تھا اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا بلکل اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بالشاہ زار بادشاہ بنا یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی لہذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے قید خانے میں ڈال دیا جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداون میں مدد مانگتا ہوں جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانسا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام تندرست موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے اب لوگ سمجھ گئے آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بقت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے ازاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا یہ عظیم خدا ترس بادشاہ جسے تاریخ میں سائرس عظم کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن مجید میں ذرکنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی خواب میں آنے والے اس بط کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بادشاہ کی سلطلت ہے دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطلت تھی جو کہ بابلی سلطلت کے بعد قائم ہوئی تیسری سلطلت تامبے کی رانے یعنی یونان کی سلطلت تھی جس میں سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطلت فارس کو رون ڈالا تھا اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطلت روما یعنی رومان امپائر جو کہ بعد ازا دو حصوں میں تھی ایک مشرقی سلطلت جس کا پایا تک کسٹک دنیا تھا اور دوسری مغربی سلطلت جس کا پایا تک یہودہ نصارہ میں سے کوئی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطلتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوئی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے سبری سے اس عظیم خدای سلطلت کا انتظار کر رہے تھے وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطلت آخری نبی کے خاتوں قائم ہوگی جسے وہ عرقوم یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے آخر کار عرب کی سر زمین پر نبی برحق حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے پیدائش ہوئی اور قدائی مملکت قائم ہوگئی تمام بد پرستہزیب اور سلطنتوں کو آف صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئی اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اقتلاف کیا اور تعویل کر ڈالی کہ اس کو قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہے بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تابیر کے مطابق پانچویں عظیم سلطنت تاق قیامت قائم رہے گی موزس سامائن اگر آپ کو میرا آج کا انوان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک شئر اینڈ سبسکرائب کریں جزاک اللہ